آپ جڑے ہیں جیکل ویجن سے میں ہوں سید نیاز شاہ خبر دکھا رہے ہیں صلح پنچ کی تحصیل مہنڈر سے ناظرین سرکار کی جانب سے کئی ایسی سکیمیں چلائی جاتی ہیں جن کا براہ راست عوام کو فائدہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس محکمہ میں کام کرنے والے ملازمین تنگ دہی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں بات اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کریں تو اس محکمہ کو بہتر بنانے کے لیے اور فعال بنانے کے لیے سرکار کی جانب سے کئی سکیمیں چلائی جاتی ہیں خاص طور سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی وقتن فوقتن کئی ٹریننگز پروگرام اور دیگر سکیمیں چلائی جاتی ہیں جن سے سرکاری سکولوں میں سٹریندھ بڑے اور تعلیمی نظام بہتر ہو کئی سرکاری سکول بہتر کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چند لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر کئی مرتبہ سوالیاں نشان اٹھتے رہے ہیں اسی طرح کا ایک معاملات زلہ پنچ کی تحصیل مہنڈر سے سامنے آیا ہے یہاں پر ڈپٹی سی او مہنڈر لطیف چودری نے جب علاقے کا دورہ کیا تو پرائمری سکول بریلا درہانہ زون مہنڈر سپہر کے تین بجے بند پایا گیا اس دوران ڈپٹی سی او نے ذرائع بلاگ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا پورا نوٹس لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ سکول سپہر کے تین بجے بند کیوں ہے اور ان لوگوں پر سخت کاروائی کرنے کی بھی انہوں نے بات کی وہیں جب علاقے کے زی ای او سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ادارہ کے ہیڈ کو ایکسپلینیشن لیٹر بیج دیا ہے انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور ان کی سیلری ایک مہینے کے لیے بند کر دی گئی ہے اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو صرف کہی گئی ہیں ان پر کتنا عمل ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جہاں سرکاری سکولوں میں شکشہ کو بہتر کرنے کے لیے اور بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول مہیہ کروانے کے لیے بڑی بڑی باتیں اور دعوے کیے جاتے ہیں تو اگر گرونڈ لیول پر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو کس طرح سے سرکاری سکولوں کا نظام بہتر ہو بائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام سرکاری سکولوں کا یہی حال ہے لیکن جہاں پر ایسی صورتحال ہے وہاں پر سخت کاروائی کی بھی ضرورت ہے اب ظلہ انتظامیہ پنچ کو چاہیے کہ اس کا کڑا نوٹس لیا جائے اور ڈیپٹی کمیشنر پنچ اور خاص طور سے چیف ایڈوکیشن آفیسر پنچ اس معاملے میں خود مداخلت کریں اور پرائیمری سکول بریلا زون مہنڈر کے اسادزہ سے کم از کم سختی کے ساتھ پوچھا جائے کہ ورکنگ ڈے میں تین بجے ان کا سکول بند کیوں تھا اور ان کے لیے ایسی سزا بھی نامزد کی جائے تاکہ تمام ایڈوکیشن ڈیپٹمنٹ پر ان کی وجہ سے سوالیاں نشان نہ اٹھیں بات صرف سکول کے بند رہنے پر ہی ختم نہیں ہو جاتی سکول کی چھت پر لگا ترنگا بھی صحیح طریقے سے نہیں لگایا گیا ہے سرکار کی جانب سے دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد تمام سرکاری امارات پر ترنگا جنڈا لہرائے جانے کے احکامات سادر کیے گئے ہیں لیکن یہاں پر ترنگے کا بھی اپمان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی جی میں روٹین بیسیس پہ انسپیکشن پہ آیا تھا تو یہاں میں نے دیکھا کہ سکول تو تین بجے ہی کلوز ہو چکا ہے بھرحال میں انکواری کروں گا اس کی concern جلدی سب کو لکھوں گا کہ اتنا جلدی چلے جانا کہاں کا انساب ہے اور کیسی ڈیپٹ دے رہے ہیں یہ لوگ میرے خیال سے یہاں تین بندے بوسٹیڈ ہیں اور ایک بھی نہیں ہیں آج تو بھرحال آئندہ اس پہ نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے اور آشتہ آشتہ میں سبھی سکولنگ کو دیکھوں گا اور یہ جو قابلے قبول نہیں ہے اتنی لابروائی ایڈیپٹ دیپارٹمنٹ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تو میں کوشش کروں گا کہ اس سیٹ اپ کو کچھ نہ کچھ کچھ پری کے سے ٹیم لائن کر سکو ہاں اس پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ فرسٹ آخا تو ہم اس کی پیون کرتے ہیں تو اس سے ہم مانگے کہ اس کی ایکسپینیشن کال کریں گے وجہ بتائیں گے کیا کہ وہ لیپے ہے یا concern زیڈیو کو اپلیکیشن اس نے اپلائی کی ہے نہیں کی ہے اور مطلق ڈیپٹ میں ہم دیکھ لیں گے سکتی سے نوٹس لیا جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جھنڈا جو ہے وہ ٹیڑا ہے اور جیدنی اس کی عزت شان مان رکھنی ہے اس کو ننٹین نہیں کر پائے ہیں لوگ اس سے بہتر تھا کہ اس کو سمحال کے باکس میں اندر اچھے طریقے سے باعث رکھا جائے اس چیز کا سکت سے سکت نوٹس لیا جائے گا بے باک سحافت کی ندر آواز جے کے الویجن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بے دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے بے دیئے گے